اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امی اسلامیک سٹیڈیز پارٹو کے پیپر الفقہ و علوم الفقہ کے مطن کے حوالے سے ہمارے گفتگو جاری اساری ہے آج ہم دوسرے موضوع کے حوالے سے بات کریں گے الموضوع الثانی دوسرا موضوع اس میں یہ ہے وَأَمَّا مَنِ الْمُتَبَرُ قُبُلُهُ کہ کس کا قبول کرنا مطبر ہوگا فِي سِحَتِحَذَ الْعَقْدِ اس نکاح کے صحیح ہونے کے اعتبار سے یعنی کون قبول کرے گا تو نکاح صحیح ہوگا فَإِنَّهُ يُجَدُ فِي الشَّرِعِ الَا دَرْبَيْنِ تو پس بے شک پائی جاتی ہیں شریعت کے اندر اس کے بارے میں دو قسمیں دربین دو قسمیں اَحَدُهُمَا اُن میں سے ایک یہ ہے یوتَبَرُو کہ اعتبار کیا جائے گا فِي ہی اس میں رضا المتناکحینی نکاح کرنے والے دونوں کی رضا کا انفس ہما بزات خود بزات خود نکاح کرنے والے دونوں افراد کی رضا کا اعتبار کیا جائے گا وہ دونوں متناکحین کون ہیں آنی زوجہ یعنی شہر وزوجاتہ اور بیوی یعنی میاں اور بیوی کی اپنی رضا کا اعتبار کہ وہ قبول کریں تو نکاح ہو جائے گا اِمَّا مَا الْوَلِيِّ چاہے وہ ولی کے ساتھ ہو یعنی ولی موجود ہو اس کی رضا بھی شامل ہو جائے تو ٹھیک ہے بہتر ہے وَإِمَّا دُونَهُ یا اس کی رضا کے بغیر ہو على مذہبی من ایسے شخص کے مذہب کے اعتبار سے لا يشت عدد الولیو جو شرط نہیں رکھتا وَلِي novelty culinary ولی کی رضا کے بارے میں جو اپنے نفس کی خود مالک ہے اس کے بارے میں ولی کی رضا کی شرط نہیں رکھتا تو جب وہ ولی کی رضا کی شرط ہی نہیں رکھتا تو پھر میاں اور بیوی دونوں کے Boris خود قبول کر لینے سے نکاہ منعقد ہو جائے گا یہ پہلی صورت ہے نکاہ کے معتبر ہونے کی نکاہ کے اندر قبولیت کے معتبر ہونے کی کہ کس کا قبول کرنا معتبر ہوگا تو یہاں تک انہوں نے بتایا کہ میاں بیوی بزارتے خود قبول کریں گے تو معتبر ہوگا چاہے وہ ولی کی رضا شامل ہو یا شامل نہ ہو تو یہاں پر جو بنیادی حصیت ہے وہ میاں بیوی کو دی گئی ہے تو جو ولی ہے ولی سے مراد اس کا سرپرست ہوتا ہے جس کے زیمے اس کی کفالت ہوتی ہے جو اس کے خراجات کو اٹھاتا ہے چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ دادہ ہو چاہے وہ بڑا بھائی ہو تو چاہے چچا ہو تو جو بھی اس کی کفالت کرتا ہے وہ مراد ہے ولی سے تو ولی کو ثانوی حصیت دی گئی ہے یہاں تک اور آگے دوسری قسم اعوض ثانی اور دوسری قسم یو تبارو اعتبار کیا جائے گا صرف ولی کے رضا کا تو یعنی اگر ولی نے اجازت دے دی وہ راضی ہے تو نکاہ منقد ہو جائے گا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ولی کو بنیادی حصیت اصل ہے جبکہ زوجہ اور زوجہ کو شہر اور بیوی کو ثانوی حصیت اصل ہے ان کی رضا کا اعتبار نہیں کیا جا رہا اعتبار جو ہے وہ ولی کی رضا کا کیا جا رہا کہ اگر ولی نے رضا مندی کا اظہار کر دیا تو نقاہ ہو جائے گا اگر ولی نے رضا مندی کا اظہار نہ کیا تو نکاہ نہیں ہوگا اس کے اندر معتبر نہیں ہوگا وَفِكُلِّ بَاہِدٍ مِّنْحَا زَيْنِ الدَّرْبَيْنِ اور ان دونوں قسموں میں سے ہر ایک میں مسائلو ایسے مسائل بھی ہیں اتفقو علیہا کے فقہا متفق ہیں جن پر وَمَسَائِلُو اور ایسے مسائل بھی ہیں اختلفو فقہا کا اختلاف ہے فی ہے جن کے اندر وَنَحْنُ وَرْحَمْ نَذْكُرُو ذکر کریں گے مِنْحَا ان میں سے قوائدہا ان کے قوائد کا وَأُصُولَهَا اور ان کے اصولوں کا فَنَقُولُو پس ہم کہتے ہیں اَمَّرْ رِجَالُ الْبَالِغُونَا جہاں تک بات ہے ایسے مردوں کی البالغونا جو بالغ ہوں الْأَحْرَارُ جو ازاد ہوں المالکون لِعْمْرِ انفسِم جو اپنے معاملات کے خود مالک ہوں فَإِنَّهُمْ اِتَّفَقُو تو فُقَحَا اس پر متفق ہیں عَلَى اِشْتِرَاطِ رِزَائِهِمْ ان کی رِزَا کے شرط ہونے پر وَقُبُولِهِمْ اور ان کی قبول کرنے کے صحیح ہونے پر فِي صحیحةِ نکاحِ نکاح کے صحیح ہونے میں ان مطلب وہ اس بارے میں علماء متفق ہیں کہ اگر کوئی بندہ بالگ ہے ازاد ہے اپنے معاملات کا خود مالک ہے تو اس کی قبولیت ہی مطبر ہوگی اور اس کی رِزَا ہی مطبر شرط ہوگی کسی دوسرے کی رِزَا اس کے اندر شرط نہیں ہوگی ایسے بندے کے بارے میں جو بالگ ہے ازاد ہے اور اپنے معاملات کا خود مالک ہے وَقْتَلَفُ وَرْفُقَحَا نے اختلاف کیا ہے حَلْ يُجْبِرُ الْعَبْدُ کہ کیا غلام کو مجبور کیا جائے گا یُجْبَرُ الْعَبْدُ غلام کو مجبور کیا جائے گا آلن نکاح نکاح پر سید ہو اس کے مالک کی طرف سے یعنی کیا جہاں پر غلامی یہاں ہمارے پاکستان کے اندر تو محول نہیں ہے غلامی کا اور ملکیت کا تو جس وقت یہ تھا اس وقت کی بات ہے باہرحال مسئلہ ہے تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی غلام ہے تو اس کا آقا جو ہے اس کا مالک جو ہے وہ اس کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے اور دوسری والوسیو اور وسی یعنی جس کو مرنے والے نے وسیعت کی ہو کہ میرے بچے کی دیکھوال کرنا چھوٹا ہے ابھی تو اس کی وسیعت کے بارے میں کچھ ظاہر ہے اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں اس کی شرائط بھی ہیں تو جو وسی ہے محجور ہو وہ اپنے محجور کو یعنی جو اس کے ماتعہت ہے جس کو اس کے والدین نے اس وسیع کی ذمہ داری میں دیا تھا اس کو محجور کہتے ہیں البالغ اور وہ بالغ ہو تو کیا وہ بالغ محجور کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے ام لئیسا یجبرہو یا وہ مجبور نہیں کر سکتا تو دو چیزیں ہیں کہ آقا غلام کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے یا نہیں یا وسی محجور بالغ کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے یا نہیں فقال مالکن تو امام مالک فرماتے ہیں کہ یجبر السید عبدہو کہ مالک اپنے غلام کو مجبور کر سکتا ہے علی النکاہِ نکاہ پر وَبِهِ قَالَ عَبُوْ حَنِفَى اور یہیں کہا امامِ عَبُوْ حَنِفَى رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ ان کا قول بھی یہیں ہے وَقَالَ الشَّفِي اور امامِ شَفِي کہتے ہیں لَا يُجْبِرُهُ کہ وہ مجبور نہیں کر سکتا آپ دیکھیں اختلاف آگیا کہ امامِ مالک اور امامِ عَبُوْ حَنِفَى کہتے ہیں کہ مجبور کر سکتے ہیں نکاہ پر اور امامِ شَفِي کہتے ہیں کہ مجبور نہیں کر سکتے تو جب اختلاف آگیا تو پھر اس کا سبب بھی بیان کریں گے کہ اس کی وجہ کیا اختلاف کی وَسَبَبُ فِي اختلافِهِم اور سبب ان کے اختلاف کے اندر یہ ہے حَالِ النکاحُ مِنْ حَقُقِ سَيِّدِي اَمْ لَيْسَ مِنْ حَقُقِهِ کہ کیا نکاح مالک کے حقوق میں سے ہے اَمْ لَيْسَا یا نہیں ہے من حقوق کی ہی اس کے حقوق میں سے تو اگر تو مالک کے حقوق میں سے ہے تو وہ مجبور بھی کر سکتا ہے جو سمجھتے ہیں کہ مالک کے حقوق میں سے نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ مجبور نہیں کر سکتا وَقَذَالِكَ اختلافُهُ اور اسی طرح فوقعہ نے اختلاف کیا ہے فِي جَبْرِ الْوَسِعِ وسیع کے مجبور کرنے کے بارے میں مَحجورُهُ اپنے مَحجور کو تو سیم جو غلام اور آقا کی صورتحال ہے وہی وسیع اور محجور کی صورتحال ہے وَالْخِلَافُ فِي ذَالِكَ اور اختلاف اس مسئلے میں موجود ہے فِي المذہبی مذہبِ شافیق اندر بھی وَسَبَبُ اختلافِهِم اور ان کے اختلاف کا سبب جو ہے وہ کیا ہے حَالِ النِّكَاحُ مَسْلِحَةٌ مِمْ مُسَالِحِ الْمَنزُورِ لَهُ کہ کیا نکاح مسئلت ہے ایسی مسئلتوں میں سے کہ جن پر اس کی طرف سے نظر کرنا ضروری ہے یعنی جو وسیع ہے وہ جن کو مدنظر رکھے گا جن مسالح کو مدنظر رکھے گا تو کیا نکاح بھی ان مسئلتوں میں سے ہے ام لئیسا بھی مسئلتن یعنی نکاح ان مسئلتوں میں سے نہیں ہے وَإِنَّمَا طَرِيقَةُ الْمَلَازِ بلکہ وہ صرف اور صرف لذت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے تو جو کہتے ہیں کہ نکاح ایسی مسئلتوں میں سے ہے جن کا مدنظر رکھنا وسیع کے لئے ضروری ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وسیع جو ہے وہ مجبور کر سکتا ہے اور جو کہتے ہیں کہ ایسی مسئلتوں میں سے نہیں ہے نکاح تو ان کے نزدیک وسیع جو ہے وہ اپنے محجور کو نکاح پر مجبور نہیں کر سکتا وَعَلُ الْقَوْلِ اور اگر بات یہ ہو بِأَنَّنَ نِكَاحَ وَاجِبٌ کہ نِكَاحَ وَاجِبٌ ہے يَمْ بَغْئِي تو چاہیے کہ اللہ يُتَوَفَّ فِي ذَلِكَ کہ اس بارے میں تعمل نہ کیا جائے وَعَمَّنْ نِسَاؤُ اللَّاتِ لیکن وہ عورتیں يُتَبَرُوا رِزَاؤُنَّ اعتبار کیا جائے گا جن کی رزا کا فِي النِكَاحِ نِكَاحَ مِن فَاتَّفَقُوْ تو اس پر فقہاء متفق ہیں عَلَا اعتبارِ رِزَاءِ سَيِّبِ الْبَالِغْ بَالِغْ بَيْوَا کی رزا کے اعتبار سے بَالِغْ بَيْوَا کی رزا کے اعتبار سے فقہاء اس پر متفق ہیں کہ جو بَالِغْ بَيْوَا ہے بَيْوَا ہو یعنی پہلے اس کا نکاح ہو چکا ہو شور اس کا فوت ہو گیا اور وہ خود بَالِغْ ہو تو اس کی رزا کا اعتبار جاوہ کیا جائے گا یعنی اس سے پوچھا جائے گا اور اس کی دلیل کیا ہے لِقَوْلِهِ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کے مطابق وَالسَّيِّبُو تُوْرَبُ عَنْ نَفْسِحَ کہ بیوہ سے اظہار کرے بیوہ کی طرف سے اظہار کیا جائے گا عَنْ نَفْسِحَ بَذَاتِ خُد بیوہ اپنے بذاتِ خود رضا مندی کا اظہار کرے گی تو ربو رضا مندی کا اظہار کرنا تو جو بَالِغْ بیوہ ہے وہ اپنی رضا مندی کا خود اظہار کرے گی اگر وہ اظہار کرے تو اس عمر پر فقہہ متفق ہیں کہ اس کے رضا کا اعتبار کیا جائے گا اِلَّا مَا حُقِيَا عَنِ الْحَسْنِ الْبَسْرِي سوائے اس کے جس کو ذکر کیا ہے حسن بسری نے یعنی امام حسن بسری کا قول اس کے بلکل مختلف ہے لیکن امام حسن بسری اس قول میں تنہا ہیں اکیلے ہیں تو ان کے قول کا اعتبار یہاں پر نہیں کیا جائے گا وَاخْتَلَفُوا فِي الْبِكْرِ الْبَالِغِ اور فقہہ نے اختلاف کیا ہے فِي الْبِكْرِ الْبَالِغِ بَالِغِ کمواری عورت کے بارے میں فِي السَّيِّبِ الْغَيْرِ الْبَالِغِ اور بیوہ غیر بالغ کے بارے میں بالغ کمواری کے بارے میں اور غیر بالغ بیوہ کے بارے میں فقہہ نے اختلاف کیا ہے مَا عَلَمْ يَكُنْ زَهْرَ مِنْهَ الْفَسَاد جب تک کہ نا ظاہر ہو ان کی طرف سے کوئی فساد جب تک ان کی طرف سے کوئی فساد ظاہر نہ ہو کوئی خرابی ظاہر نہ ہو تب تک ان کے بارے میں فقہہ نے اختلاف کیا ہے کیا اختلاف ہے فَأَمَّ الْبِكْرُ الْبَالِغُ تو جو کمواری بالغہ عورت ہے فَقَالِ مَالِكُنْ وَالشَّافِي وَابْنُ عَبِي لَيْلَى تو امامِ مَالِك امامِ الشَّافِي اور ابنِ عَبِي لَيْلَى کہتے ہیں کہ لِلْأَبِي فَقَتْ کہ صرف باپ کا حق ہے اَن يُجْبِ رَحَا عَلَ النِّكَاحِي کہ وہ اسے مجبور کر سکتا ہے نکاہ پر یہ امامِ مالِك امامِ شَافِي اور ابنِ عَبِي لَيْلَى کا قول ہے کہ باپ اسے نکاہ پر مجبور کر سکتا ہے وَقَالَ أَبُوْ حَنِفَةَ وَالصَّورِ وَالْعَوْزَائِ وَابُوْ سَوْرْ وَجَمَاعَةِ اور امامِ ابو حنیفہ نے فرمایا اور امامِ سوری امامِ عَوْزَائِ اور امامِ ابو سور اور ایک جماعت نے کہا لَا بُدَّا مِنْ اِتَبَارِ رِزَائِ حَا کہ اس کی اپنی رضا کا اعتبار کرنا لازم ہے لَا بُدَّا کا معنی ضروری ہے لازم ہے مِنْ اِتَبَارِ رِزَائِ حَا اس عورت کی اپنی رضا کا اعتبار اوپر کہا تھا کہ باپ مجبور کر سکتا ہے اور یہاں دوسرا قول کیا ہے کہ نہیں اس کی اپنی رضا کا اعتبار کرنا ضروری ہے وَوَا فَقَهُمْ مَالِكُنْ اور موافقت کی ہے امامِ مالک نے فِي الْبِكْرِ الْمُعَنْسَةِ ایسی کمواری عورت کے بارے میں جو شادی کے انتظار میں اجڈ ہوئی ہے ایسی عورت جو شادی کے انتظار میں زیادہ عمر کی ہو گئی ہو اَلَا اَحَدِ الْقَوُلَيْنِ اَنْهُ ان کے دو قولوں میں سے ایک قول یہ ہے کہ جس طرح امامِ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کی رضا کا اعتبار کیا جائے گا تو امامِ مالک کہتے ہیں کہ مونسا کے بارے میں میں بھی کہتا ہوں کہ اس کی رضا کا اعتبار کیا جائے گا وَسَبَبُ اِخْتِلَافِهِمْ اور ان کے اختلاف کا سبب مُعَارَزَتُ دَلِيلِ الْخِتَابِ فِي هَازَ لِلْأُمُمْ دلیلِ خِتَاب کا مدد مقابل آنا ہے اس معاملے میں عموم کے دوبارہ سنے اس کا ترجمہ وَسَبَبُ اِخْتِلَافِهِمْ اور ان کے اختلاف کا سبب مُعَارَزَتُ دَلِيلِ الْخِتَابِ دلیلِ خِتَاب کا مدد مقابل آنا ہے فِي هَازَا اس مسئلے میں لِلْأُمُمِ عموم کے دلیلِ خِتَاب عموم کے مقابل آ رہی ہے تو جس وقت دلیلِ خِتَاب عموم کے مقابل آتی ہے تو عموم زیادہ قوی ہوتا ہے اب دلیلِ خِتَاب کیا ہے اور عموم کیا ہے میں تھوڑا سے اس کو وضاعت کرنے کی کوشش کرتا ہوں عموم کا مطلب ہے یہ ہے کہ جہاں پر کسی خاص فرد کی طرف اشارہ نہ کیا گیا ہو خطاب کے اندر یعنی بات کرتے ہوئے کسی خاص فرد کی طرف اشارہ نہ کیا گیا ہو بلکہ ایک جنرل بات کی گئی ہو تو اسے کہتے ہیں عمومِ خطاب اور اگر کسی خاص فرد کی طرف اشارہ کیا گیا ہو تو اسے کہتے ہیں دلیلِ خطاب تو آگے چل کر مزید وضاعت ہو جاتی ہے وضالکہ اور وہ یہ ہے جو روایت کی گئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے من قول ہی آپ کے قول میں کہ لا تنکہ الیتیماتو اللہ بی ازنیہ کہ نہیں نکاح کیا جائے گا یتیم بچی کا اللہ بی ازنیہ سوائے اس کی اجازت کے تو آپ دیکھیں یتیم عام ہے جنرل ہے یہاں پر کسی خاص فرد کی طرف جو ہے وہ اشارہ نہیں ہے خطاب کا کہ نسبت جو ہے وہ کسی خاص فرد کی طرف ہر یتیمہ عورت یعنی جنرل ہے عام ہے وقول ہی اور دوسرا قول تستعمر الیتیمتو کہ اجازت لی جائے گی یتیم بچی سے فی نفسیہ بزات خود فی نفسیہی یتیم بچی سے اجازت لی جائے گی تو یہاں پر بھی اس حدیث کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ خطاب کا جو نسبت ہے وہ جنرل عام ہے ہر یتیمہ بچی کے بارے میں خراج ابو دعود یہ جو حدیث ہے اس کو امام ابو دعود نے ایدرج کیا ہے اپنی سنن ابو دعود کے اندر وَالْمَفْهُمُ مِنْهُ بِدْلِلِلِ خِطَابِ اور اس سے دلیلِ خطاب کا مفہوم لیا گیا ہے اَنَّ ذَاتَ الْأَبِي کہ باپ کی ذات بخلاف الْيَتِيمَاتِ یتیمہ بچی جو ہے اس کی رائے کے خلاف اب اگلی حدیث کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یتیم بچی کا ذکر جو ہے وہ جہنل نہیں کیا گیا بلکہ اس کے اندر تھوڑا سا اختصاص پایا جاتا ہے خطاب کا خطاب کے نسبت جو ہے وہ باپ کی طرف چلی جائے گی وَقَوْلِهِ عَلَيْسَلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي حَدیثِ ابنِ عباس المشہور اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا قول حدیثِ ابنِ عباس کے اندر جو مشہور ہے وَالْبِكْرُ تُسْتَمَرُ کہ کمواری لڑکی سے اجازت لی جائے گی يُجِبُ بِعْمُومِ ہی استعمارہ کلِ بِکْرٍ وہ عموم کو واجب کرتی ہے ہر کمواری لڑکی کی اجازت کے ہر کمواری لڑکی کی اجازت کے عموم کو واجب کرتی ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ ہر کمواری لڑکی سے اجازت لی جائے گی وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر عموم پایا جاتا ہے کہ ہر کمواری لڑکی سے اجازت کا عموم جو ہے وہ واجب لگتا ہے ان احادیث سے محسوس ہوتا ہے کہ اجازت لینا جو ہے وہ واجب ہے والعموم اقوى من دلیل خطابی اور عموم جو ہے وہ زیادہ قوی ہوتا ہے دلیل خطاب سے مَعَا أَنَّهُ خَرَّجَ مُسْلِمٌ فِي حدیثِ ابن عباس اس کے باوجود کہ درج کیا ہے امام مسلم میں حدیثِ ابن عباس کے اندر زیادتن ایک جملے کی زیادتی کو وَهُوَ أَنَّهُ اور وہ یہ ہے قال علیہ السلام کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَالْبِكْرُ يَسْتَعْزِنُهَ عَبُوْهَ اور کماری لڑکی اس کی اجازت دے گا اس کا والد اب یہاں پر دیکھیں کہ والد کی طرف نسبت خطاب کی نسبت ہے اب والد کی طرف چلی گئی ہے تو اس کو کہتے ہیں دلیل خطاب جبکہ پچھلی دونوں حدیث اور حدیثِ موارکہ کا جو تیسرا جملہ ذکر کیا گیا ہے وَالْبِكْرُ تُسْتَعْمَرُ یہ تیسرا جملہ ذکر کیا گیا ہے تو اس کے اندر عموم پایا جاتا ہے خطاب کی نسبت کسی خاص فرد کی طرف نہیں ہے جبکہ یہاں پر وَالْبِكْرُ يَسْتَعْزِنُهَ عَبُوْهَ یہاں پر خطاب کی نسبت اس کے والد کی طرف چلی گئی ہے تو ایک طرف عموم ہے اور دوسری طرف دلیل خطاب ہے تو جب دو چیزیں ایک ہی مسئلے کے بارے میں پائی جائیں عموم بھی اور دلیل خطاب بھی تو پھر عموم زیادہ قوی ہوتا ہے اور اسی سے دلیل لی جاتی ہے اور اسی کو اختیار کیا جاتا ہے تو چونکہ عموم یہاں پر یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ کماری لڑکی سے اجازت لی جائے گی بزات خود تو کماری لڑکی کی اجازت ہی مطبر ہوگی اس کے باپ کی اجازت جا وہ مطبر نہیں ہوگی وَهُوَ نَسٌ فِي مَوْزِ الْخِلَافِ اور یہ نَس ہے یہ حدیث ہے وَالْبِكْرُ يَسْتَازِنُهَا بُوْهَا یہ نَس ہے فِي مَوْزِ الْخِلَافِ اختلاف کے پہلو میں یعنی اسی وجہ سے اختلاف جو ہے وہ واقع ہوتا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو پھر اس میں اختلاف ہی کو نہیں تھا کہ کماری لڑکی کی اجازت کا ہی اعتبار کیا جائے گا تو مجھے امید ہے کہ میں آج کا لیکچر آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں گا پھر بھی اگر کسی چیز کی سمجھنا آئے تو میرے وارڈ سیب نمبر پر میرے ساتھ رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے اور میں طالبات سے اور طالبات سے کہوں گا آپ کی رائے میرے لئے محترم ہیں بہت اچھی اچھی رائے آپ دیتے ہیں میں انشاءاللہ العزیز ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا کتاب اپنے سامنے کھول کر رکھیں تو مجھے تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے لکھ کر سامنے لانے کے اندر تو کتاب جب آپ کے سامنے ہوگی تو آپ کے لئے وہ ایشو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین کامیابیوں سے ہم کنار فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ